موسیقی تو یاد رکھیں کہ علم جفر حروف پر مشتمل ہے اٹھائیس حروفوں پر ہم بات بھی اٹھائیس حروفوں پر کریں گے اگر آپ کا نام حرف ہا سے بنتا ہے دو چشمی ہا جس کی شکل شکل قلب ہے دل کی طرح ہوتی ہے جس کا عدد ابجد میں پانچ ہے جو کہ ہاتھی کا سرحرف ہے یاد رکھیں دو ہزار تئیس پر حکومت عدد سات کی ہے اور اس ہا کا عدد پانچ ہے سات اور پانچ بارہ ہو جاتے ہیں اگر آپ بارہ سے مودت رکھیں گے بارہ کے بارہ آئیم علیہ السلام کی صیرت پر ان کے ارشادات پر ان کے فرمان پر زندگی گزاریں گے تو آپ کا ہر سال ہی شاندار ہوگا علم جفر میں دو ہزار تئیس اگر آپ کے نام کا سرحرف حرف ہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ یہ ہلاکت کا سال ہے یعنی یہ ست سال ہے یہ آپ کے لئے مشکل سال ہے آپ نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں اب ان کی گنجائش نہیں ہے جو جذبات تھے آپ کے جو جذباتی فیصلے تھے آپ کے وہ اس سال آپ کو فیز کرنے پڑیں گے یاد رکھیں کامیابی کے لئے آپ دوسروں کا نقطہ نظر سمجھیں لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کا نقطہ نظر حاصل کریں اور اس سال آپ کی دلیلیں کام نہیں دیکھیں کوئی دلیل پیش نہ کریں اور اگر اس سال اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے تو امراض گھلا ہے پیٹ کی امراض ہے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے اکیات کی بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے اگر ایسی بیماریاں ہو گھلا خراب ہو پیٹ خراب ہو تو فوراً آپ اس کا روحانی یا آپ ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں اللہ مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے آبین سمامین ورب العالی موسیقی